وہ ہمارا ادھر ہی ہے یعنی کراچی کے اندر ہے اللہ خیر کرے اسی طرح جو حالات پر قابو پایا گیا ہے اس طرح قابو پایا جاتا رہے اور یہ سر نہ اٹھا پایا ہے افریت یہ شرارتیں تو چلتی رہیں گی یہ پی ایسل گناہ کنانے کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ کی بہت اچھی بات تھی جو آپ نے کہی کہ ہماری فورسز نے بہت اچھا کام کیا اس سے ایک شیٹ اپ کال بھی ملی ہے ان لوگوں کو جو فورسز کے خلاف بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے کہ بھائی آپ آگے کر لیں اگر آپ کر سکتے اتنی باتیں تو یہ کام کرنے کے لیے ہی فورسز ہیں اور دیار ڈوئنگ دیار جاپ پوفیکٹلی جانے بھی جانے یہ شہید بھی ہو رہے ہیں تو ہمارا تو سلام ہے جی تمام فورسز تو تمیز بھائی کل میچ کراچی کے اندر ہے ایک تو کنڈیشنز سیکیورٹی ریزنز اور میچ کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں بات کر ہی رہا تھا بھی یہاں پہ کیونکہ آپ بھی اسی روک سے آئے ہیں نہیں روک پہ علاوہ بھی ہم پچھلی دفعہ بہت لگی رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ایک پورا پی اے سیل پاکستان میں ایک ہی دفعہ ہوا تھا تو اس وقت جو ہے نا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا کوئی تیر مارا ہے بہت اس تربلنٹ سینیریو میں آئی تھاڈ کہ وہ بہت بڑی اچیویمنٹ تھی کیونکہ تسلسل ٹوٹا ہے تو فینس کی انگیجمنٹ ختم ہو جاتی ہے سپانسرز جو ہیں وہ بدل ہو جاتے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ اور زیادہ پیشر ہے ویسے بھی کرکٹ بڑی مشکل سے آئی ہے بڑی مشکل سے آئی ہے آپ یقین کریں اتنا سیکیورٹی کا بل آتا ہے اگر میں آپ سے ایک پروگرام ہمیں کرنا چاہیے کہ کس طرح سے بہائنڈ دا سینز ضرور کریں گے آپ میرے ساتھ کریں گے بہائنڈ دا سینز کتنی بڑا یہ ایفئرٹ ہوتا ہے اور A to Z نی پھر ایک کام کر رہا تھا لیکس نیو زیلیند انسیڈنٹ جب وہ چلے گئے اور ہمارے ہاں آکے چلے گئے بلکل بلکل اس پر بنتا نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ طوپک ایسا چڑ گیا ہے تو تھوڑا سا سا سکوئے پر لائٹ ڈال دی جیگا کی کیا ہوا پھر آپ بکی جلدی کیسے لے کے آرہا ہو رینڈم سی اس بیس کے اوپر سو میں زندگی میں کبھی آئی ایس آئی کے آفس میں نہیں گیا تو میں سیدھا انہیں مجھے وہاں پہ بلالی اور انہیں کہا جی ریزن بتائیں ہم نے ان کو کا ریزن بتائیں وہ کہتے ہیں ہم شیئر نہیں کریں گے کسی سے تو پھر ہم نے کہا کہ یہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور یہ میرے ورڈز تھے میں نے کہا ابھی یہ افغانستان میں ایک سوپر پارک کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور وہاں سے یہ جیت کے آ رہے ہیں تو آپ ان سے شیئر نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے تو خیر وہ کہتے جی ہم نے تو جانا ہے دیسیشن ہو گیا پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ اب رہنا نہیں ہے پھر اس وقت کے پرائم منسٹر وہ گئے ہوئے تھے کسی کانفرنس میں یہاں سے ہمارے آفس نے ان کو کانٹیکٹ کیا پھر انہوں نے بات کی وہ جو خاتون تھی پرائم منسٹر انہوں نے کہا جی میری نوکری چلی جائے گی اگر یہاں پہ کچھ ہو گیا تو اب میرے پاس دو راستے تھے یا تو ہم بھیگی بنلی کی طرح اور گے کہیں جی کہ ہم چار ٹیموں کار ٹیموں کو بلا کے ساری دنیا کو بتائیں کہ نہیں جی پاکستان is safe to play cricket ہے یا پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے تمہاری غلطی ہے and you'll have to pay for this اور exactly یہ ہوا انگلینڈ نے آکے اپولجائز کیا وہ بھی چلے گا یہ جو سات ٹی ٹویںٹیز ہوئے تھے یہ ان کو ہم نے چلان کاٹا تھا ان کا یہ پانچ کھیل لے تھے دو ایکسٹر کھیل لے اسی طرح سے نیو زیلینڈ آئی ایکسٹر میچز کھیلی ہمیں کمپنسیشن کے لاکھوں ڈالر دی ہو نو کیونکہ ہم نے کہا ہم نے سارے ہوتیلز بک کروائے ہوئے تھے بک کروائے ہوئے تھے تو یہ جب تک کہ آپ کا سٹانس ٹھیک ہے تو آپ پھر آنکھوں میں آکے ڈال سکتے ہیں مگر سیکیورٹی ایجنسیز پہ اتنا پریشر ہوتا ہے اتنا پریشر ہوتا ہے میں صرف امید یہی کر رہا ہوں کہ آج کے انسیڈنٹ سے یہ نہ خدا نہ خاصتہ ہو کہ جو ہم فورن پلئیرز کے اوپر پریشر کریٹ ہو جائے تو سب کو بڑی ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک طرح سے اس کو ہم گائیڈ کر سکیں اور کانفیڈنس جو ہے فورن پلئیرز میں واپس لے کے آسکیں اچھا میں بیسٹ بیٹر اور بولر کی طرف آنے سے پہلے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے خواتین وزارات ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے کھیل کا جنون کو مزید آگے بڑھانا ہے آئی آفٹرز بریک